السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب کے سلسلے میں اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب ایک ہے لیکن دیکھنے والے چونکہ مختلف ہیں اگر ایک ہی خواب ایک ہی وقت میں ایک ہی انداز پر دو لوگوں کو یا دو سے زیادہ لوگوں کو نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ سب کی تعبیر بھی ایک ہی ہوگی اور سب کے لئے معبر ایک ہی تعبیر بیان کرے گا بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب ایک ہے نظر آنے کا وقت بھی ایک ہے لیکن تعبیریں الگ الگ ہو جاتی ہیں ایک ہی وقت میں ایک خواب اگر چند لوگ دیکھیں تو ضروری نہیں سب کی تعبیر ایک ہی ہو اس سلسلے میں حضرت علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے تعبیر الرؤیہ اس میں ایک حکایت بھی نقل کی گئی ہے ایک قصہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ دو لوگوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی سا خواب دیکھا لیکن تعبیر علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ جو خواب کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر اور امام گزرے ہیں انہوں نے دونوں کی الگ الگ بیان فرمائی میں حکایت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضرت علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نماز کے لیے اذان دے رہا ہوں اس کی تعبیر بتا دیجئے حضرت علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ نے اس شخص کے خواب کی تعبیر یہ بیان کری کہ تم انشاءاللہ حج کے لیے جاؤ گے اسلامی حج ادا کرو گے اس شخص کے چلے جانے کے بعد دوسرا شخص آیا اور اس نے اپنا خواب ذکر کیا اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نماز کے لیے اذان دے رہا ہوں حضرت نے اس کے خواب سن کر کہ اس کی تعبیر یہ بیان کری کہ تمہارے اوپر چوری کی تحمت اور الزام لگے گا دیکھیں خواب ایک ہے دونوں اذان دے رہے ہیں نماز کے لیے اور تعبیر دونوں کی بالکل بالکل اپوزٹ اور ایک دوسرے کے مخالف بیان کی جا رہی ہے یہ سارا منظر حضرت علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ کے جو شاگرد ہیں وہ دیکھ رہے ہیں چنانچہ شاگردوں نے حضرت سے کہا حضرت خواب تو دونوں کا ایک ہی ہے اور آپ نے دونوں کی تعبیریں الگ الگ بیان فرمائی اس کی حکمت اور وجہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی حضرت علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ نے پھر وجہ بتائی کہ میں نے دونوں کی تعبیریں الگ الگ کیوں بیان فرمائی دونوں کی تعبیر میں اختلاف کیوں ہیں حضرت علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو پہلا شخص آیا تھا اس شخص کے چہرے سے نیک بختی اور اچھے انسان نیک ہونے کے علامات ظاہر تھے تو میں نے کہا تم حج کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں حج کی توفیق دے گا اور پھر حضرت نے قرآن کریم کی آیت پڑھی لوگوں میں حج کا اعلان کرو گے تمہاری طرف لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے یہ اس کا ترجمہ ہے اس آیت کی روشنی میں نیک اور شریف نظر آنے والے انسان کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم حج کرو گے شاگردوں نے کہا حضرت دوسرے والے کی تعبیر جو آپ نے بیان کری اس کی وجہ کیا ہے حضرت نے پھر قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور یوں فرمایا کہ وہ جو بعد میں آیا تھا مجھے اس شخص کی شکل برن شرافت اور نیک ہونے کی نشانات نہیں بلکہ مختلاف کرنے والے مخالفت کرنے والے فساد پھیلانے والے اس کے چہرے سے اثرات ظاہر ہوئے تو میں نے اس کی تعبیر وہ بیان کری کہ تم تمہارے اوپر چوری کی تعمت اور الزام لگے گا اور حضرت نے آیت یہ پڑھی فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُمْ بَيْنَهُمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُمْ أَيَّتُهَا لَعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِ قُولِ جس کا ترجمہ یہ ہے منادین پکارا قافلے والوں تم ضرور چور ہو دیکھیں دونوں جگہ اذان ہی ہے وہاں حج کے لئے اذان دی جا رہی ہے اور یہاں اذان دی جا رہی ہے قافلے والوں کو یہ بتانے کے لئے کہ تم چور ہو اس لئے اللہ تعالیٰ حضرت علامہ ابن سیرین علیہ الرحمنہ دونوں کی شکل سے نیک اور بد ہونے کے اثرات کو ظاہر کر کے دونوں آیات کی روشنی میں الگ الگ تعبیر بیان فرمائیں تو ایسا ہوتا ہے کہ خواب ایک ہی ہیں لیکن دیکھنے والے مختلف ہیں اور دونوں کی طبیعتیں الگ ہیں دونوں دیندار بھی ہو سکتے ہیں ایک دیندار ایک بددین بھی ہو سکتا ہے تو اس سے تعبیر پر فرق پڑتا ہے تو یہ ایک حکایت تھی جو میں نے یہ سمجھانے کے لئے سنائی ہیں کہ ضروری نہیں کہ ایک خواب اگر چند لوگوں نے دیکھا ہو تو سب کی تعبیر ایک ہی ہو بلکہ ایک خواب چند لوگ اگر ایک ہی وقت میں بھی دیکھیں تب بھی ضروری نہیں کہ تعبیر ایک ہی ہو تعبیر الگ الگ بھی ہو سکتی ہے اس لئے جب بھی آپ اپنے خواب کی تعبیر کسی سے معلوم کریں تو اپنے بارے میں ضروری انفارمیشن اور معلومات دیں تاکہ آپ کے خواب کی تعبیر صحیح بیان کی جائے سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ